محلق وائرس مزید خطرناک ہونے لگا کرونا وائرس مزید 21 افراد کی جانے لگیا 24 گھنٹے کے دوران کرونا مصبت کیسز کے شرعہ 11.53 فیصد ریکارڈ 7,048 نئے کیس ریپورٹ 1423 مریضوں کی حالت تشویشنا کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے پاکستان میڈیا فریڈم ریپورٹ 2021 جاری کر دی آزادی صحافت کی صورتحال کو دو سال سے مزید اپتر قرار دیا گزرشتہ سال پانچ صحافی قتل کیے گئے دو صحافی موشی بہران کے باعث خودکشی پر مجبور ہوئے واجبات کی کئی سالوں سے ادم ادائیگی کی بنا پر میڈیا ہاؤسز شدید مالی بہران میں مقتلہ رہے متعدد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو پیشاورانا ذمہ داریوں کی ادائیگی پر تشدد اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا رپورٹ میں دوہزار اکیس کو بھی میڈیا پریکٹیشنرز کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا تبدیلی کے نام پر تباہی آئی ستائیس فروری کو سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف اسلام آمباد کی طرف لکھ لیں گے کٹ پتلی کو بھگا کر گھر بھیجیں گے آئی ایم ایف ڈیل عوام اور غریب دشمن ڈیل ہے بلاول بھوٹو زرداری کا سیال شریف سرگودہ میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کا ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پیپلز پارٹی ملک کو مشکل سے نکالے گی عمران نیازی کی حکومت نے کرپشن کا عالمی ریکارڈ بنا دیا ٹرانسپرنس انٹرنیشنل نے عمران نیازی کے چہرے سے میک اپ اتار دیا خود کو سادق اور امین کہنے والے کا چہرہ بے نکاب ہوا ناروال میں لیگی رہنمائی سننگبال نے تنقیب پر نشتر چلا دیے کہا پی ٹی آئی دنیا کی ناکام ترین حکومت بن چکی ہے سرکاری ممبران کو تو ایک ایک کو پہلے سے دن بھی بتا دیا جاتا ہے وقت بھی بتا دیا جاتا ہے اور ان کو باقیدہ انتظام کے ساتھ اسلامباد پہنچانے کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں موبائل پر گروپوں کے صورت میں ممبران کو اطلاع کرتے ہیں صرف اسی لیے داکہ ہمارے ممبران تو سب حاضر ہوں چند ووٹوں کا فرق ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہیں آسکیں گے نتیجہ انکرہ کے ہم قانون سازی کر سکیں رات کے اندھیرے میں ایوانوں کا ایجنڈا کیوں جاری ہوتا ہے ولانا فضل رحمان کا سوار کہا قومی اسمبلی ہو یا سینٹ حکومتی ارکان کو پہلے بتایا جاتا ہے اجلاسوں میں حکومتی ارکان کو بلایا نہیں بلکہ لایا جاتا ہے حکومت کو پتا ہے اس کے ارکان ویر حاضر ہوئے تو ایوان میں بدترین شکست ملے گی مظفر آباد پچھ آپس گھنڈے کے دوران کرونا کے چھ سو پانچ مریض سامنے آگئے نئے کیسز میں سے دو سو باون کا تعلق مظفر آباد سے ہے تیرہ نئے مریض جہلم سترہ کا تعلق نیلم سے ہے وارث پھیلاؤں میں اضافے کے بعد حکومت نے متعدد علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے سپریم گورڈ بار کاؤنسل جو ہے یہ ایک غیر سیاسی ادار ہے اور انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ جو حیات ناہلی ہے ان کے خیال میں یہ اس کا یہ کوئی انصاف پر مدنی نہیں ہے انہوں نے خود کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی وکیلوں کا استراتیشن ہے ان کے خیال میں یہ چیز حالت ہوئی ہے اور اس کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں کورونا سے صحتیاب ہونے کے بعد جہرگی ترین کی سیاسی سرکرمیاں بردار اور سوات پر ملاکاتے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تاہیات ناہلی کیس میں کوئی ثبوت نہیں نہ ہی شہادتے سپریم گورڈ بار کے خیال میں تاہیات ناہلی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سپریم گورڈ بار کے تاہیات ناہلی کیس میں فریق نہیں سپریم گورڈ بار غیر سیاسی دارہ ہے جبکت کو میری بات مانتے نہیں ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں جا رہے یہی بیٹے ہیں تو میں مجبور نہیں کروں گا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آگیا ہوں بستر لے کر میں نہیں یہاں سے نہیں جونا میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی اے میرے ساتھیوں ہم نے تمہیں یہاں بلایا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے کہ وہ میری بات نہیں سن رہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جا کر اپنی بات سنائیں گے ہم اپنا یہ فیصلہ موقع کرتے ہیں کھراجی میں ملدیاتی قانون کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا احتجاج گستفہ کمال نے فوارہ چوارک پر دھرنا دے دیا کہتے ہیں کسی کو ساتھ بیٹھنے پر بجبور نہیں کروں گا اکیلا بھی رہا تو بیٹھوں گا پاک سرزمین پارٹی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا اعلان موقع کر دیا موسیقی